اس لیے کلمبی حدیث میں بہت سے لفظ آپ نے کہا ہے میں بھول گیا ہوں کہا کسی پر ادھار ہو کسی پر بیماری ہو کسی پر کوئی مصیبت ہو کوئی ایسی پریشانیے نہیں نکل سکتا ہے میرے پاس ہے میں اٹھاؤں گا سب اب بھی وہ راضییں اٹھانے سے تو اللہ توفیق دے گرہ آپ کو پانچ سوٹ کی نماز نصیب ہو گئی تھوڑی سی محنت کر لی آپ نے وظیفے نہیں چھوڑے اور اشراق کی نماز نہیں چھوڑی کہ سفیدر کی نماز پڑھ کے آپ بیٹھ جاتے ہیں جب سولت نکلتا ہے چار رکاتے پڑھتے ہیں آپ کا رزق اتنا تیز ہو جائے گا کہ جو سبب سے کماتا اس سے تیز ہو جائے گا کہ آقا جین کا اشراق میں رزق ملتا ہے بہت تو یقین ہونا چاہیے اتنی مشکل سے آدمی مرتا چار رکاتے پڑھ لے کیا سبب بن جائے گئے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی توفیق دے اور یقین ہونا چاہیے نبی پر یقین نہیں پھر کس پر یقین ہے اور یہ فقر اتنی مصیبت ہے کفر تک پہنچاتا ہے انسان کہتا ہے انسان مید کو بیٹھ کے روتا ہے اور فقر کو کھڑا ہو کے روتا ہے یہ اتنی مصیبت ہے معیشت اور یہ آپ کے نبی کریم کے طفیل آسان ہو جائے گی تو باقی نماز پڑھ رہے ہیں اپنی جگہ پر بیٹھے رہے ہیں جب سورہ نکل آئے چار رکھاتے پڑھ لیں اور خدا توفیق دے تو ایک تصویر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں اول آخر درود ابراہیمیہ تین دفعہ دو پڑھیں تو اور مصیبتیں دوروں گے رضا قورتے دوگا تین پڑھیں گے اور آپ کی مدی جتنی پڑھیں کہ ہم سے کام پانچ ضرور پڑھ رہے ہیں ایک سال تک پڑھیں دیکھ آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ تو یہی ہوتا ہے پتہ نہیں کہتا ہے کدھے بریانیاں آ رہی ہیں کدھے سے بکرے آ رہے ہیں تو کدھے سے پتہ نہیں کیا آ رہا ہے میں کہتے ہیں تم کو بتاؤں کدھے سے چیک آ رہا ہے میں تم کو کیسے بتاؤں ساری بات ہیں پھر مجھے اغوا کر لوگے تم لوگے اتنا کرم آقا کی زمان سے چیز نکلے وہ غلط ہو سکتی ہے